نمشکار میں ہوں خوشبو ہزارے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹھکانہ اس وقت ممبئی سے ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ انڈیا کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ مکیش امبانی اور ان کے پریوار کو جان سے ختم کرنے کی دھمکی ملی ہے اب یہ ایک سال پہلے ہی انٹیلیا کے باہر بم کے سامان رکھ کر امبانی فیملی کے لیے در پیدا کیا تھا اور آج انڈیپینڈنس ڈے کے دن امبانی فیملی کو مارنے کی دھمکی دی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی بھرا فون کال آیا ہے ریلائنس فاؤنڈیشن کے ہاسپٹل میں اس ہاسپٹل کا جو ڈسپلے نمبر ہے اس پر یہ کالز آئے ہیں اور یہ دھمکی بھرے کالز ایک یا دو بار نہیں بلکہ آٹھ بار یہ دھمکی بھرے کالز آئے ہیں جس میں کال کرنے والے نے کہا ہے کہ وہ مکیش امبانی اور ان کے پورے پریوار کو تین گھنٹے کے اندر ختم کر دے گا بات کریں اگر امبانی فیملی کی تو اس وقت انٹیلیا جو ہے پورا سجایا گیا ہے آزادی کے رنگ میں اور انٹیلیا کی جو پوری لین ہے اسے بھی لائٹوں سے سجایا گیا ہے وہاں پر گزرنے والے سبھی لوگوں کو ٹوفیز اور فروٹیز بھی دی جا رہی ہے اور انٹیلیا کے باہر سے بہت خوبصورت تصویریں سامنے آئی ہیں اور لوگ بہت خوش ہے یہ دیکھ کر کیسے امبانی فیملی جو ہے 75th Independence Day کو منا رہی ہے لیکن اسی بیچ امبانی فیملی کو لے کر یہ جو خبر آئی ہے یہ کافی شاکنگ خبر آئی ہے ریلائنس ایچی فاؤنڈیشن یعنی کہ ہر کشنداز فاؤنڈیشن ہاسپٹل کا جو پولی سٹیشن لگتا ہے وہ ڈی بی پولی سٹیشن لگتا ہے اور اس پولی سٹیشن نے اس وقت پورے معاملے کا سنگیان دیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے وہیں امبانی فیملی اور امبانی اس کے آس پاس سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے آج ہی مکیش امبانی نے اپنی وائف نیتا امبانی کے ساتھ اپنے پوتے پرتوی کے ساتھ ایک فوٹو ڈالی تھی انڈین فلاک کے ساتھ اور اس تصویر کو لوگوں نے بہت پیار دیا لیکن ایک بار پھر سے دیش کی سب سے امیر فیملی کو دھمکی ملی ہے جان سے ماننے کی